ہیلو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے آج اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے ویب سائٹ کے ریلیٹڈ کہ کس طرح ویب سائٹ کریٹ کی جاتی ہے اگر آپ اپنی ایک نیو ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں گوگل پہ کوئی بھی بلاگ یا ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے آپ اپنے خود کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس پر اپنے مرضی کا کنٹنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس پر کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ بنانا بہت ہی آسان کام ہے مکمل طریقہ کار آپ دوستو کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ایک نیو ویب سائٹ بنائی جاتی ہے ہاں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں اس کا فیدہ یہ ہوگا میں جو بھی لیٹ ایفٹ ویڈیو نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے گی ہاں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ہاں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایک ویب سائٹ کو آپ نے اپن کرنا ہے جس کا نام ہے بولاگر ڈاٹ کام ٹھیک ہے جس طرح میں نے سیم لکھا ہے آپ نے اسی طرح ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے بولاگر ڈاٹ کام اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا سب سے ٹاپ پہ سائن ان کا اپشن ہے آپ نے گوگل جی میل کے ساتھ سائن ان کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنی ای میل انٹر کر کے پاسلڈ انٹر کر کے جلدی سے اس کو سائن ان کر لیتا ہوں ہاں تو دوستو میں نے جی میل کے ساتھ اس کا ایکاؤنٹ سائن اپ کر لیا ہے اس کے بعد سب سے ٹاپ پہ تین ڈاٹ پہ آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں پہ کریئٹ بلاگ کا اپشن ہے بلاگ ویب سائٹ کو ہی کہتے ہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے کریئٹ بلاگ پہ کلیک کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلا جو یہاں پہ فٹیپ ہے اپشن ہے یہ ہے چوز آنیم فار جور بلاگ یعنی جو بندہ آپ کی ویب سائٹ کو اوپن کرے گئے اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ اپنا نام انٹر کر دیتا ہوں افتاب زفر ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے نیکسٹ کا اپشن ہے آپ نے نیکسٹ پہ کلیک کرنا ہے ہاں تو اب جو یہاں پہ سیکنڈ اپشن ہے یہ ہے چوز آنیم فار جور بلاگ ویب سائٹ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں یو آر ایل لنک کو ہی کہتے ہیں آپ جو اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس رکھنا چاہتے ہیں فار اگزمپل جس طرح میری ویب سائٹ ہے www.افتابزفر.com ٹھیک ہے یہ میری ویب سائٹ کا جس طرح آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے آپ کا جو بھی نیم ہے یا جس کے about آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے اس کا لنک یہاں پہ انٹر کرنا ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ افتاب زفر انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں میں نے افتاب زفر انٹر کر لیا اور اس کے نیچے شو ہو رہا ہے sorry this blog address is not available ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ ویب سائٹ already used ہے لہٰذا آپ اس کو change کریں اس میں کوئی editing کریں فار اگزمپل اس کے آگے میں کوئی number type world لگا دیتا ہوں 137 ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ accept ہو چکا ہے یہاں پہ شو بھی ہو چکا ہے this blog address is available ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے save پہ کلک کرنا ہے جب save پہ کلک کریں گے finally آپ کی ویب سائٹ create ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ آپ کی create ہو چکی ہے یہاں پہ no post کا option ہے مطلب آپ نے ابھی کچھ upload نہیں کیا باقی ویب سائٹ آپ کی create ہو چکی ہے finally آپ کی ویب سائٹ create ہو چکی ہے اب اپنے settings پہ کلک کرنا ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے title ہے title میں نے جو enter کیا تھا افتاب زفر وہ یہاں پہ شو ہو چکے ہیں اس کے بعد جو اس کا address ہوتا ہے جو ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے جو اس کا لنک ہوتا ہے URL اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے افتاب زفر 137.blogspot.com ٹھیک ہے یہ جو بلاغ سپوٹ ہے یہ ان کا ویٹر مارک ہے یعنی یہ ان کا ویٹر مارک ریمیوٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کو ریمیوٹ کروانا پڑے گا اس کے لیے ہم نے اس کو ڈومین کرنا پڑے گا یعنی ان کو پیسے دینے پڑیں گے پھر جا کے یہ بلاغ سپوٹ والا ان کا ویٹر مارک جو ان کا لوگو ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا پھر رہ جائے گا افتاب زفر 137.com ٹھیک ہے یعنی یہ جو بلاغ سپوٹ ہے یہ ان کا ایک کوڈ ہے یہ ان کی ایک ویب سائٹ کا نام ہے تو آپ اس کو ختم کروانے کے لیے نیچے کفٹم ڈومین کا اپشن ہے آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ بائے آر ڈومین کا اپشن ہے آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ جب بھی کلیک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ کافی زیادہ ویب سائٹ شو ہو جائیں گی یہ گوگل ڈومین سے ہے میں آپ کو ان کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں آپ نے ان کیسے پرچیز کرنا ہے فار اگزمپل دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی ہے افتابزفر.com یعنی جو بلاغ سپورٹ والا ان کا وارٹر مارک تھا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ایک سال کی فیز ہے بارہ ڈالر ٹھیک ہے یعنی تقریبا ہر روز ڈالر کا ریڈ چینج ہوتا ہے تقریبا آئی تھنک یہاں پہ سولہ سترہ سو ہوگا ٹھیک ہے سولہ سترہ سو سال کا آپ کو ان کو پی کرنا پڑے گا پھر جا کے بلاغ سپورٹ والا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یعنی نام یوز ہوگا بلاغ سپورٹ کا اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں آتا ٹھیک ہے اب میں اس ویب سیٹ کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ پوسٹ کا آپشن ہے نیو پوسٹ کا آپشن ہے سب سے پہلے آپ نے نیو پوسٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب جو اس کا ٹائٹل ہے میں فار ایگزمپل ویب سیٹ پہ کچھ بھی اپلوڈ کر لیتا ہوں ایک آپ کو دکھانے کے لیے پوسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ٹائٹل ہے ٹائٹل بھی میں افتاب زفر سمرا لکھ دیتا ہوں افتاب زفر لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ سائنڈ کا اپشن ہے اپلوڈ کا اپشن ہے میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ کنفارم کا اپشن ہے کنفارم کر دیتا ہوں پبلک کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے تو اب میں نیو ٹائپ اوپن کرتا ہوں وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کو سرچ کرتا ہوں شو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں افتابزفر137.blogspot.com ٹھیک ہے اب جو یہ بلاگ سپورڈ ہے یہ شو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں لگتا اس کو ڈومین کرنا پڑتا ہے پرچیز کر کے اس کو ریمیوٹ کروانا پڑتا ہے لیکن اگر ریمیوٹ نہیں بھی کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سرچ کرتا ہوں دیکھ لیں ہماری ویب سائٹ سرچ ہو چکی ہے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ لیں جو ہماری ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے افتابزفر جو میں نے وہاں پہ انٹر کیا تھا وہ بھی شو ہو گیا ہے جو ہم نے پوسٹ لگائی تھی وہ بھی شو ہو گئی ہے اگر آپ اس پوسٹ کو کمنٹس کرنا چاہتے ہیں کمنٹس کا بھی اپشن ہے پروفائل اوپن کرنا چاہتے ہیں دیکھ لیں میں نے اس کی پہلے سے ہی پروفائل سیٹ کی ہوئی ہے اس کا فوٹو لگایا ہوئے ٹھیک ہے آپ اسی طرح اپنی خود کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب اگر آپ ویب سائٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں ہاں تو اس کے لئے آپ نے تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ارننگس کا اپشن ہے آپ نے ارننگس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ مجھے کہو گے یعنی آپ مجھے اگر کمنٹ کرو گے آپ لوگوں کے زیادہ کمنٹ ہو گئے تو میں اس کے بارے میں ایک الہدہ سے ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح ویب سائٹ کو مونیٹائز کیا جاتا ہے اس پر ایڈز فٹالٹ کیا جاتے ہیں اس سے کیسے پیسے کمیا جاتے ہیں ویب سائٹ سے اگر آپ نے کمنٹس کیا آپ مجھے کمنٹس میں بولیں گے کہ بھائی ہمیں آپ ویب سائٹ سے ارننگ کرنے کا طریقہ بتاؤ تو پھر میں ویڈیو مکمل کمپلیٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھینک یو